بسم اللہ الرحمن الرحیم ترطیب اور اشاروں سے لفظ پہچانے یہ ہماری سرگرمی تھی مجھے امید ہے آپ لوگوں نے کیا ہوگا اور لکھا بھی ہوگا ایک ڈائزہ لیتے ہیں حروف ترطیب دیکھ کر لفظ بنائیں اور دیئے گے اشاروں کی مدد سے لفظ پہچانے جی بچو تو کیا آپ نے یہ لفظ پہچان لیے ہیں یہاں جو حروف دیئے گئے ہیں ان سے کون سا لفظ بنتا ہے ایک مقدس اسلامی شہر جی مجھے یقین ہے کہ آپ نے بنا لیا ہوگا کیا بنتا ہے ایک مقدس اسلامی شہر مکہ اس کے بعد اسے نمبر پہ جو حروف دیئے گئے ہیں ان سے کیا بنتا ہے اس کے معنی ہے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنا ہجرت جی اس سے آگے ہے جو حروف دیئے ہیں ان کے سامنے اشارہ دیا گیا ہے معنی ہے قربانی تو کیا ہے احسار ان سے کیا بنتا ہے احسار ان حروف سے کیا بنتا ہے اس کا الٹ فارغ ہے جی مسروف مسروف آگے ہے جو حروف ہیں ان کے سامنے جو اشارہ دیا گیا ہے ایک ملک کا نام ہے کونسا ملک بنتا ہے ان حروف کو ترتیب دینے سے افغانستان آگے ہیں یہ جو حروف ہیں ان حروف کو ترتیب دینے سے کیا بنتا ہے ضرور پورا کرنا جائے کیا ضرور پورا کرنا چاہیے وعدہ جی اسے آگے ہے جو حروف ہیں ان کو ترتیب دے کر کیا بنتا ہے کسان استعمال کرتا ہے ٹریکٹر اس کے بعد ہے جو حروف ان کے سامنے جو اشارہ دیا گیا ہے جس کے معنی ہے سیت مند تو کیا ہیں ان حروف کو ترتیب دینے سے کیا بنتا ہے تاندروست گوڈ اس سے آگے ہے جو الفاظ ہیں ان کے سامنے دیا گیا ہے بعض اوقات پڑھائی یا ملازمت کے باعث اس جگہ رہنا پڑتا ہے یعنی جو لوگ گار سے دور جاکا رہتے ہیں ملازمت کے لئے یا پڑھنے کے لئے تو وہ کہاں رہتے ہیں ان حروف کو ترتیب دینے سے بنتا ہے ہاسٹل اس کے بعد آگے ہیں جو حروف ان کو ترتیب دینے سے کیا بنتا ہے سب سے بڑے رہنماء سب سے بڑے رہنماء کون ہیں ہمارے قائد آزم اس کے بعد جو حروف ہیں ان کے سامنے جو اشارہ دیا گیا وہ ہے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنے جان قربان کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں شہید اس کے بعد ہے جو حروف کیا بنتا ہے غرور اس کے بعد آگے ہے دال اور چاول ملا کر پکائی جاتی ہے انہیں حروف کو تطیب جنے سے کیا بنتا ہے جی ہاں دال اور چاول ملا کر کیا پکتی ہے کھچڑی آہری ہیں یہ جو حروف ہیں ان کے سامنے کیا اشارہ دیا گیا مویشیوں کو وہاں چرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں کہاں لے کر جاتے ہیں مویشیوں کو چراغہ میں جی بچو یہ تھے اشارے اور وہاں اپنے ناصب لفاظ لگانے تھے حروف کو ترطیب دے کر تو مجھے امید ہے آپ نے وہ ایسا ہی کیا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا آگے آج کا ہمارا سبق اور درسی کتاب سے ہے علم و عدب صفحہ نمبر آٹھ اور آج کا ہمارا انوان ہے ہمارا پرچم کیا عنوان ہے آج کا ہمارا انوان ہے ہمارا پرچم جی پانچ میں چوتھے ہفتے کا پہلے دین کا ہمارا سبق ہے اور اس میں آج ہمارا پرچم پرچم بچوں کسا کہتے ہیں جی پرچم کا مطلب ہے جنڈا تو سرگرمی ہے بلاندخوانی اور مشکل الفاظ کے معنی آج ہم ہمارا پرچم کی بلاندخوانی کریں گے اور اس میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی جی بچوں آپ کو سمجھے کیا نظر آ رہا ہے جی جنڈا اس کو پرچم جو ہمارا عنوان ہے ہمارا پرچم اور پرچم ہے اور کس ملک کا پرچم ہے یہ ہمارے ملک کا پرچم ہے پاکستان کا پرچم ہے ہمارا پرچم دنیا کی ہر ازاد قوم اور ملک کی شناخت اس کے قومی پرچم سے ہوتی ہے یہ پرچم ملک و قوم کی ازادی اس کی عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے پرچم ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک قوم ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں ہر ملک کا قومی علامت کے طور پر اپنا ایک الگ اور محسوس پرچم ہے دنیا میں زیادہ تار پرچموں میں محسوس علامتیں استعمال کی جاتی ہیں ان علامات کے محسوس معنی ہوتے ہیں بعض علامات ایسی ہیں جن کے معنی سے دنیا بار کے لوگ اتفاق کرتے ہیں دنیا بار کے پرچموں میں جو علامات استعمال کی جاتی ہیں ان میں سے چاند درد زیل ہیں جی کیوں ان سے علامت استعمال کی جاتی ہے پہلی علامت جو بتائی جاری وہ ہے سورج دنیا کے کچھ جنڈے ہیں ملکوں کے ان کے جنڈوں کے اوپر سورج ہوتا ہے سورج کو بعض ممالک اپنے پرچموں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ اتحاد اور توانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے سورج کو کیا سمجھا جاتا ہے اتحاد اور توانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے مثلا جپان اور ارجنٹائن سورج کو اچھی قسمت کے طور پر استعمال کرتے ہیں آگے ہے چاند جی کچھ ممالک کے پرچموں پر چاند کی علامت ہوتی ہے چاند کو عام طور پر حلال یعنی پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے اس کو حلال کہتے ہیں حلال کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے اور ساتھ میں ستارہ بھی استعمال کیا جاتا ہے ترکی سنگاپور اور پاکستان ایسے ممالک ہیں جن کے پرچموں میں چاند ستارہ خاص ہے اس کے بعد اگلی علامت ہے ستارہ ستارہ توانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے امریکہ کے پرچموں پرچم میں ستارہ اور داریاں ہیں جی امریکہ کے پرچم میں ستارہ اور داریاں ہیں داریاں بولتے ہیں بچوں لکیروں کو اس طرح نیوزی لینڈ برازیل اور اسٹریلیا بھی اپنے پرچموں میں ستارہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جو علامت استعمال ہوتی ہے پرچم میں وہ ہے کراس پرانے زمانے میں کراس مختلف سمتوں کو ظاہر کرتا تھا اور چوتھی صدی میں کراس ایمان کی علامت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا سویڈن ناروے اور انگلینڈ اس علامت کو استعمال کرتے ہیں آئیے بچوں آگے آپ کو میں اب چند ممالک کے جو پرچم ہیں وہ دکھاتی ہوں یہ پہلا پرچم ہے اس کے اوپر کون سی علامت ہے کراس کی علامت ہے اور یہ کس ملک کا ہے انگلینڈ کا اس کے بعد یہ اگلا پرچم ہے اس کے اوپر کون سی علامت ہے کراس اور یہ ہے ناروے کا اس کے بعد اگلا پرچم ہے یہ پرچم ہے سویڈن کا اس کے اوپر بھی کون سی علامت ہے کراس کی علامت ہے اس کے بعد ہے ترکی ترکی کا پرچم ہے یہ سرخ رنگ ہے اور اس کے اوپر کیا علامت ہے اس کے اوپر خلال اور ستارہ ہے اس کے بعد جپان یہ جپان کا ہے اور جپان کے پرچم میں یہ سرخ اور سفید دو رنگ کا ہے اور اس کے اوپر بھی یہ سرج کی علامت ہے اس کے بعد ہے افغانستان کا پرچم افغانستان کے پرچم میں تین رنگ ہیں سبز سرخ اور کالا اور ان کے پرچم کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ و اکبر لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہے نیوزیلینڈ کا پرچم اس کے اوپر بھی کراس کی لامتیں ہیں اور ستارے ہیں اس کے بعد برازیل برازیل کے پرچم ہے اس میں بھی تین رنگ ہیں سبز پیلا اور نیلا اس کے بعد سنگاپور ہے سنگاپور کے پرچم میں بھی دو رنگ ہیں سرخ اور سفید اور ان کی جو علامتیں ہیں علامتیں ہیں وہ بھی ہیں پانچ ستارے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ حلال یعنی چاند یہ اسٹریلیا کا ایجنڈہ ہے اسٹریلیا کے ایجنڈے کے اوپر بھی آپ کو یہ قراس کی علامتیں نظر آ رہی ہیں اس کے بعد ہے سعودی عرب کا ایجنڈہ سعودی عرب کے ایجنڈے کے اوپر کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے اور تلوار کی علامت ہے آئیے بچو آگے بڑھتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں تو پہلا لفظ ہے پرچم جس کے معنی پہلے میں آپ کو بتایا بھی ہے جنڈا شرف شرف کے معنی ہے برتری مسابات مسابات کے معنی ہے برابری امن امن کے معنی ہے سکون علامت علامت کے معنی ہے نشانی اکثریت اکثریت کے معنی ہے زیادہ ہونا شناخت شناخت کے معنی ہے پہچان محسوس محسوس کے معنی ہے خاص یا اہم حلال حلال کے معنی ہے پہلی تین راتوں کا چاند یعنی جب چاند نکلتا ہے تو پہلی تین راتوں کا چاند ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حلال داریاں لکیریں توانائی توانائی کے معنی ہے طاقت اتحاد اتحاد کے معنی ہے اتفاق جی بچو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے علم و عدب صفحہ نمبر آٹھ سے درستی کتاب سے ہے جس کا عنوان ہے ہمارا پرچم اور سرگرمی ہے بلاندخوانی اور مشکل الفاظ کے معنی تو آپ نے بچو اس سبق کی بلاندخوانی کرنی ہے اور اس میں آنے والے جو مشکل الفاظ ان کے معنی میں نے آپ کو کروائی ہیں وہ ان الفاظ کے معنی آپ اپنی کافی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی